ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم تو اگری کلچر اینڈ جی کے ای لننگ پلیٹ فارم میرا نام عبداللہ رحمان ہے اور میں آپ لوگوں کا کونٹس ایجوکیٹر اور بچوں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سمیہ سمیہ پر آپ کے لیے کچھ ایسی ٹرکس لاتے رہتے ہیں جو کہ آپ کا ڈیفرنٹ کمپیٹیٹیو اگزامز میں آپ کے کام آ سکیں تو ہمارا پریاس یا ہماری جو کوشش رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ الٹرنیٹ طریقے آپ تک پہنچا پائیں اور ہو سکتا ہے کہ اگزام میں وہ ٹرک آپ کا سیٹ ہو پائے ہو سکتا ہے وہ ٹرک آپ پر سیٹ نہ ہو لیکن ہمارا کام ہے کہ وہ ٹرکس ہم آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتے ہیں تو اسی سلسلے بچے آج ہم لوگ آپ کا لے کے آئے ہیں ٹائم اینڈ ورک کی کچھ پرٹیکولر کنڈیشنز پر لگنے والی ٹرکس ٹھیک ہے وہ آپ اوورال تو نہیں لگا سکتے لیکن اگر اس طرح کے کوششنز آپ کے آتے ہیں اور اگر کیلکولیٹیو ہوتے ہیں تو ان کوششنز کو سول کرنے کے لیے ہم الٹرنیٹ طریقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو سشن کو انڈ تک ضرور دیکھنا دو تین کنڈیشنز ایسی ہیں جو جنرلی آپ کو ڈیفرنٹ کامپورٹیٹیو اگزام سے مل جاتی ہیں تو ان کوششنز کو ہم کیسے وربلی یا کم کیلکولیشن کے ساتھ اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے بچے آپ لوگ کو جانکاری دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا ابھی پیس اے فو پریمری اگزام آپ کا جو ہے اس کا فارمڈیشن کورس ہم لوگ نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کورس کے ہی جو آپ کا فیچر ہے وہ آپ کا فیچر کیا ہے بچے فیچر جو ہیں وہ آپ کے یہ ہیں کہ آپ کو یہ پورا کا پورا کورس 18 روپے میں ملنا ہے جس میں آپ کو live and recorded video classes ملیں گی ٹھیک ہے class notes آپ کو ملیں گی جو بھی آپ کو چیزیں content دی جا رہی ہیں ٹھیک ebooks based on syllabus ملیں گی جو آپ کا syllabus ہے ٹھیک ہے اس پر based آپ کو ebooks provide کی جائیں گی 10 full length test series آپ کو ملیں گی اور doubt clearing session ملیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کورس کا فیچر ہے اسی طریقے سے آپ کا fci ag3 phase 1 اور phase 2 کے لیے ہمارا کورس چل رہا ہے اس میں بھی same آپ کا live and recorded video classes ہیں class notes ہیں ebooks ہیں 10 full length series ہیں doubt clearing sessions ہیں اور یہ کورس جو ہے یہ آپ کا 3000 کا ہے ٹھیک ہے تو جو بچے آپ کا technical account general deport exams میں آپ کا fci ag3 کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس کورس کے لیے جا سکتے ہیں اور ibps afo کے جو آپ کا pre care paper ہے اس کا foundation کورس اگر آپ کو کرنا ہے تو وہ آپ کو 18 سو روپے ملے گا ٹھیک ہے تو آپ کیسے آپ اس کورس کو خرید سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو description box میں دیا گیا ہے کیسے آپ کو وہاں پر چیزیں کس طریقے سے manage کرنی ہیں وہ سارے آپ کو links وہاں پر مل جائیں گے اس کے علاوہ ہمارا help line number 9473826765 بھی ہے آپ اس number پر call کر کے بھی جانکاری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں چلیے اب ہم لوگ آتے ہیں آج آپ کے session پر اور آج کے session میں ہم لوگ time and work کے کچھ conditional tricks دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی particular condition پر چلتے ہیں اب exam میں اس طرح question آپ کو ملتے ہیں یا نا ملتے ہیں وہ بات ایک الگ ہے بٹ کسی نہ کسی exam میں اس طرح کے questions آپ کو ملیں گے ضرور تو یہاں سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو دیکھو یہ ایک بہت common سا پوچھے جانے والا question ہے ٹھیک ہے اب اس questions کو اگر دن میں کرتے ہیں in how many days 15 men and 20 boys can complete the same work تو آپ 15 آدمی اور 20 لڑکے اسی کام کو کتنے دن میں کریں گے آری بات سمجھ مجھ ٹھیک ہے تو اب دکھو اس کو ہم basic طریقے سے کرنے جائیں تو basic طریقے میں اس کو ہمیں formula لگانا M1 D1 is equal to M2 D2 ठीक ही formula तो लगा M1 D1 is equal to M2 D2 अब उसमे हमार पास equation बने 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को कित्ते दिन में कर रहे है आप 10 दिन में कर रहे ठीक बहुत आपका लेंडी प्रोसेस हो जाता ठीक है बस आपको यहाँ पर देखना है एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे वह यह है कि एक चीज ध्यान रखो कि जब आपका नमबर वर्क फोर्स आपकी जो है बढ़ जाएगी ठीक है जब आपकी वर्क फोर्स बढ़ेगी तो इसका मतलब एफिशेंसी बढ़ेगी और अगर एफिशेंसी बढ़ेगी तो इसका मतलब टाइम आपका क्या होगा कम लगेगा यह सिंपल सा लॉजिक है ठीक है अगर आपका वर्क फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब एफिशेंसी बढ़ेगी काम लोग करने वाले लोगों की शम्ता बढ़ेगी और जब आपका वर्क फोर और एफिशेंसी बढ़ती है और आठ लड़के ठीक है एक तो यह आपको दे रखा है दूसरा आपको दे रखा है 26 आदमी और 48 और आपको काम किस से कराना है ठीक है तो आप इन दोनों में से कोई एक यह खटा तो 26 आदमी और 48 आप यह देखो कि 6 पहले आदमी कितने काम कर रहे थे 6 आदमी और लड़के कितने काम कर रहे थे 8 लड़के काम कर रहे थे यह जिस समझ में आगी पहले आदमी कितने काम कर रहे थे 6 और लड़के कितने काम कर रहे थे 8 अब 6 से लड़के कितने होगे 15 چھے سے لڑکے کتنے ہو گئے پندھرہ اور آدمی اور لڑکے کتنے ہو گئے آٹھ سے آپ کے کتنے ہو گئے آٹھ سے لڑکے ہو گئے آپ کا بیس آٹھ سے لڑکے کتنے ہو گئے بیس ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے چینجز کی چینجز کس پرپورشن میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم چھے کو ڈھائی گنا کر دیں تو اس کا مطلب ہمیں پندھرہ مل جائے گا اسی طریقے سے آٹھ کو اگر ہم ڈھائی گنا کر دیں تو اس کا مطلب ہمیں کیا مل گیا بیس لڑکے مل گئے تو اگر آپ کا جو نمبر آف ورکرز ہیں اس میں سیم پرپورشن میں آپ کا چینجز ہو رہے ہیں تو اگر ٹائم یہاں پر کیا لگ رہا ہے کتنا ٹائم لگ رہا تھے یہاں پر دس دن لگ رہا تھا نا تو ٹین ڈیز لگ رہے تھے تو اب ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا نمبر آف ورکرز بڑھ رہا ہے تو ٹائم کیا ہوگا کم لگے گا تو ٹین ڈیوائیڈڈ بھائی کیا ہو جائے گا ٹو پوائنٹ فائیو تو آپ کا آنسر کیا آ جائے گا فورڈ آپ کسی بھی طریقے سے اس کوسٹین کو سولپ کرو گے تو آپ کا آنسر چار دن آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر ویلیو ہماری گنے میں جاری تھی ملٹیپلائی ہو رہی تھی چھے کو ہم ڈھائی گنا کر رہے تھے تو ہمیں پندھرہ آ رہا تھا آٹھ کو ہم ڈھائی گنا کر رہے تھے اگر یہاں پر آپ کا ملٹیپلائی کیشن میں جا رہا ہے تو یہاں پر آپ کا نمبر ڈیز میں وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آنسر کتنا ہے چاہز یہ پروز سمجھ میں آئی تو نمبر ورکرز میں اگر سیم پروپورشن میں چیزیں بڑھ رہی ہیں تو آپ کا آنسر بغیر کیلکولیشن کے کم سمیہ میں نکالا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوشن دیکھ لیتے ہیں چھ آدمی اور چار لڑکے تو یہاں سے آپ کا کسی کام کو چار دن میں کرتے ہیں جبکہ چار آدمی اور چھے لڑکے اسی کام کو کتنے دن میں کرتے ہیں پاس دن میں کرتے ہیں تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آٹھ آدمی اور بارہ لڑکے آٹھ آدمی اور بارہ لڑکے کام کو کتنے دن میں کریں گے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کو ہٹا دیں تو ہمارے پاس کیا بچ گیا پہلے چار آدمی کام کر رہے تھے اب آپ کا کتنے آدمی کام کر رہے ہیں آٹھ آدمی کام کر رہے ہیں ٹھیک پہلے ان کے ساتھ چھے لڑکے کام کر رہے تھے اب آپ کے ساتھ کتنے لڑکے کام کر رہے ہیں بارہ لڑکے کام کر رہے ہیں تو جب چار آدمی اور چھے لڑکے کام کر رہے تھے تو آپ کو سمیہ کتنے لگ رہا تھا پاس دن لگ رہا تھا ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں تو چار گونے کتنا ہو گیا دو اور چھے دونی کتنا ہو گیا بارہ یعنی کہ آپ کا گوڑے میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ نمبر آم ڈیس کیا لگیں گے فائیو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو یعنی کی ٹو پوائنٹ فائیو ڈیس ٹھیک ہے تو جب لوگوں کی سنخیہ بڑھے گی تو اس کا مطلب سمجھ جو ہے وہ ہمارا کیا ہو جائے گا کم لگے گا تو یہاں سے ہم نے کیا کیا صرف اور صرف آپ کا اس لوجک سے کوسٹن کو اپروچ کر لیا ٹھیک ہے آدمیوں کی سنخیہ آپ کی بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی کام کرنے کے لیے سمجھ ہمارا کم لگے گا تو جب آپ کا دھگنے ہو رہے ہیں لوگ تو اس کا مطلب سمجھ ہمارا کیا ہو جائے گا آدھا آ جائے گا تو پہلے پاس دن لگ رہے تھے اب کتنے دن لگیں گے ڈھائی دن لگیں گے ٹھیک ہے اگلے کوششن پہ آئیے اگلا کوششن کیا کہہ رہا ہے چھے آدمی کسی اور چار عورتیں کسی کام کو بارہ دن میں کرتی ہیں in how many days 15 men and 10 women working together could complete the same piece of work اب یہاں پر دیکھیں تو اگر اس کو ہم m1 d1 سے solve کرنے جائیں گے تو ہمارے پاس values نہیں ہوں گی چھے آدمی کام کر رہے ہیں اور چار عورتیں کام کر رہی ہیں چھے کی جگہ بچے کتنے آدمی آگئے آپ کے 15 15 آدمی آگئے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے چار عورتوں کی جگہ کتنی عورتیں آگئیں دس عورتیں آگئیں تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو چھے دونی بارہ یہ بھی ڈھائی گناہ ہو رہا ہے نا اور یہ بھی آپ کا کیا ہو رہا ہے ڈھائی گناہ ہو رہا ہے تو آپ کا جو number of days ہے بارہ تو بارہ divided by کیا ہو جائے گا ڈھائی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کا number of days یہ آپ کا answer آ جائے گا یہ چیز سمجھ میں آئی اگر اس کو ہم m1 d1 سے کرنے جاتے تو وہاں پر ہمارا کیا ہو جاتا ہم اس کو equate نہیں کر سکتے اس کو logic سے کریں گے ٹھیک ہے اور اگر یہاں لو same proportion میں ویلیو نہیں بڑھ رہی ہے تو اگر same value proportion میں ویلیو آپ کی نہیں بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا answer کیا ہو جائے گا c ڈی ٹھیک ہے یہاں پہ ڈھائی گناہ بڑھ رہا تھا یہاں پہ ڈھائی گناہ بڑھ رہا تھا number of days جو ہے وہ آپ کے کیا ہوگا ڈھائی سے ڈیوائی ڈو clear ٹھیک اگلے question پہ آئیے اگلا question کیا کہہ رہا ہے چھے آدمی یا چار عورتیں کسی کام کو بارہ دن میں کرتے ہیں تو in how many days five men and three women working together could complete the same piece of work ٹھیک ہے اب یہ والا question بھی بہت آپ کا normal طریقے سے ملتا ہے تو یہاں سے اگر ہم efficiency نکالیں گے چھے آدمی جس کام کو بارہ دن میں کرتے ہیں چار عورتیں اسی کام کو کتنے دن میں کر رہی ہیں بارہ دن میں بارہ سے بارہ cancel ہو جاتا ہے men upon women جو ہے وہ ہمارا کتنا آ گیا چار بٹے چھے یعنی کہ ہمارا ratio کتنے کا آ گیا دو بٹے تین اور یہاں سے پھر ہم کیا کرتے ہیں آپ کا basic طریقے سے solve کرتے ہیں اس طریقے سے چیزیں ہو جاتی لیکن یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے صرف اور صرف طریقہ دیکھو یہاں پر آپ کا کتنے دن میں ہو رہا ہے بارہ تو number of days ہو گئے کتنے ہو گئے بارہ ٹھیک ہے ہمیں کام کس سے کرانا ہے آپ کا تین عورتوں سے کرانا ہے اور آپ کا پانچ آدمیوں سے کرانا ہے تین عورتوں سے اور پانچ سے کرانا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے لئے یہاں پر ہم کیا کریں گا آپ کا تو آدمی کتنے ہیں پانچ اور چائر سے کتنے ہیں تین کتنے ہیں اس نے کو دیوائیڈ کر دیا چھ سے یہ واعتا ہے اور 3 کو ڈیوائیڈ کر دیا تیں چھوال سے اس والے چار سے ٹھیک ہے پلاس کر دوں تو یہ ہو جائے گا آپ کا بارہ پانچ او کو بیسہ چھو تری Dh offline اور چھے کتنا ہو گیا 24 یہ ہو جائے گا بارہ انٹو چوبیس permacon، میں اوڑا ریم اللہ SAND Club ٹھیک ہے یہ سمجھو آیا ہے یہ آپ کا کیا تھا پانچ آدمی ٹھیک ہے اور یہ آپ کا تین عورتیں پہلے کتنے آدمی تھے چھے آدمی تو divided by چھے کر دیا اور پہلے عورتیں کتنی تھی چار تو چار سے divide کر دیا تو اس طرح کے questions کو ہم لوگ directly اس طریقے سے manage کر سکتے ہیں ٹھیک clear اگلا question دیکھو اگلا question کیا کہہ رہا ہے ممتہ اور کبیتہ together can complete a work in 30 days ممتہ اور کبیتہ کسی کام کو 30 دنوں میں کر سکتے ہیں ممتہ worked alone for 16 days ممتہ نے اکیلے 16 دن تک کام کیا اور remaining work was completed by کبیتہ in next 44 days اور کبیتہ نے جو اگلا کام تھا وہ آپ کا بچا ہوا کام 44 دن میں ختم کر دیا in how many days کبیتہ alone can complete the work alone اگر کبیتہ اکیلے کام کرے تو کتنے دن میں کریں گے اب دیکھو یہاں پر اس طرح کے questions کو کیسے solve کریں گے ہم نے آپ کو اگر آپ لوگ کو الیگیشن کی جانکاری ہو تو اس question کو ہم الیگیشن سے solve کر سکتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے کیسے solve کریں گے بھئی اگر ہم ممتہ کی بات کریں تو ممتہ نے اکیلے کتنے دن تک کام کیا آپ کا 16 دن تک کام کیا ٹھیک اور کبیتہ کی بات کریں تو کبیتہ نے 44 دن تک کام کیا اور جب دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو کام کتنے دن میں سماپت ہوتا ہے 30 دن میں الیگیشن بنا لو 44-30 بچے کتنا ہو گیا چودہ اور یہاں سے آپ کا 30-16 جو ہے یہ کتنا ہو گیا چودہ تو ریشو کتنے کا آگیا 1-1 کا یہ ہمارا ایفیشنسی کا ریشو آگیا یہ جو 1-1 آیا یہ ہمارا ایفیشنسی کا ریشو آگیا ٹھیک ہے اب آپ سے کیا پوچھ رہا ہے اکیلے کام کتے دن میں ہوگا تو ٹائم برابر کیا ہوتا ہے ورک اپون ایفیشنسی تو ورک ہمارا کتنا ہے ممتہ اور کبیتہ تو ممتہ اور کبیتہ جو ہے وہ مل کر کرانا ہے ہمیں آپ کے کبیتہ سے کرانا ٹھیک ہے تو کتنا آنسر آئے گا 60 days یہ چیز سمجھ میں آگئی تو ایک بیسک طریقہ ہے ہمارے پاس اس کو سول کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے ہم نے ایفیشنسی نکالنے کے لیے الیگیشن لگا لیا اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جب ہم الیگیشن لگاتے ہیں تو انفرمیشن مکس کری جاتی ممتہ نے اکیلے 16 دن تک کام کیا کبیتہ نے اکیلے 44 دن تک کام کیا اور دونوں کا جو کمبائنڈ ورک ہے وہ آپ کا 30 دن میں ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے الیگیشن کو سول کر لیا تو یہ سب الٹرنیٹ طریقے ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں چلیے اگلے کوشن پر آتے ہیں یہاں سے آپ نے ٹائم نکالا ٹائم کے لیے آپ نے کیا کہ کتنا کام ہونا ہے کام آپ کا یہ 30 دن تک کام ہوا ہے اور ایفیشنسی کس کی ممتہ کیا اور یہ ٹوٹل ورک آپ کو کرانا ہے کس سے کبیتہ سے کبیتہ کی پیشنسی کتنی ہے یہی چیز ہم اگلے کوشن میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں راکیش ٹھیک ہے یہی ہم آپ کا راکیش راکیش نے آپ نے پندرہ دن تک کام کیا اور اسی طریقے سے ریمیننگ ورک جو تھا وہ سوہن نے کام کیا کتنے دن میں چھ دن میں اور دونوں جب مل کر کام کرتے ہیں تو 48 بٹے پانچ ٹھیک ہے 48 بٹے پانچ یہاں سے ہم ایلیگیشن بنا لیں گے ٹھیک یہاں سے ہم کیا کریں گے ایلیگیشن بنا لیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا کتنا اور 48 بٹے پانچ اور ای چھے پنجے تیس ڈیوائیڈڈ بائی کتنا ہو گیا پانچ اور یہ ہو جائے گا پندرہ پنجے پچھتر مائنس 48 بائی فائی 5 سے 5 کینسل ہو جائے گا یہ آپ کا اٹھارہ ہو جائے گا یہ آپ کا ستائیس ہو جائے گا تو ہماری جو ایفیشنسی آگئی 18 اور 27 مطلب 9 سے 2 بار 9 سے 3 بار ٹھیک ٹوٹل ورگ نکالنا ہے دونوں مل کر آپ کا 48 بٹے پانچ ہی دن میں کام کرتے ہیں دونوں کی ایفیشنسی کتنی ہے پانچ اور یہی کام ہمیں کس سے کرانا ہے ہمیں سوہن سے کرانا ہے تو سوہن جو ہے وہ آپ کا سوہن 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 کہا گیا سوہن کی ایفیشنسی کتنی ہے 3 تو 3 سے ڈیوائیڈ کر دیا تو اور تالیس پانچ سے پانچ کینسل ڈیوائیڈ بائی تین سولہ تین اور تالیس یہ آپ کا کیا آگیا آنسر آگیا ٹھیک کلیر چلیے تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن اور آج کے سیشن میں ہم لوگ نے آپ کا ٹائم اینڈ ورک کی کچھ کنڈیشنل ٹرکس دیکھی تھی نیکس سیشن میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی جانکاری شیئر کریں گے تو تب تک کے لیے بچوں آپ لوگ سیشن کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور نیکس سیشن میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بچوں اپنا دھیان رکھیں ٹیک کیر بابائی